موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام بیورز خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ ایسے ہی بنا رہے دوستو ابھی جو رشتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو رشتہ ہے خاتون جو ہیں ان کی عمر جو ہے وہ اس وقت ہے جناب 38 برس 38 ایئرز جی تو 38 برس عمر ہے اور ان کا نام ہے تیبا بی بی تو تیبا جو ہے 38 برس عمر ہے اور یہ ایک طلاقی آفتہ لڑکی ہیں خاتون ہیں ان کو جو ہے اپنے پہلے شہر سے علیہ دا ہوئے تقریبا دو سال کا عرصہ ہو گیا ہے بچے جو ہے نہیں ہیں بچے نہیں ہوئے اس لیے جو شاید ان کے شہر نے ان کو چھوڑ دیا ان کی شادی جو تھی وہ تقریبا سات سال چلے لیکن بچے نہیں ہوئے تو اس لیے جو ہے شہر نے ان کو چھوڑ کے اور خود جو ہے دوسری شادی کر لی تیبا جو ہیں پڑی لکھی ہیں ان کی تعلیم میٹرک ہے اس کے علاوہ جو ہے مسلمان ہیں فرقہ سنی ہے ان کی جو کاسٹ ہے یہ آرائی فیملی سے ان کا تعلق ہے ان کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ ہے تو اس وقت جو ہے تیبا اپنے والدین کے ساتھ یعنی کہ اپنے پیرانٹس کے گھر پر ساہی وال سٹی میں رہتی ہیں تو چار بہن بھائی ہیں یہ تمام شادی شدہ ہیں تائبا جو ہیں گھر میں یعنی کہ سب سے بڑی تھے ہیں بہن بھائیوں میں تو ان کے جو والد صاحب ہیں محمد منیر صاحب ان کا ہم سے رابطہ ہوا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی دوبارہ سے شادی کر دیں تو اسی حسنے میں ان کو کسی ایسے رشتے کی تلاش ہے کہ لڑکا جو ہے وہ مسلمان ہو ذات برادری کوئی بھی ہو پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتا ہو اس کی جو عمر ہے وہ پچاس سال تک ہو یعنی کہ پچاس سال سے زیادہ نہ ہو پہلے یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ تہبہ کو جو ہے پہلی جو ہے ان کی طلاق جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ان کے بچے نہیں ہوئے تو اس بات کو جو ہے آپ لوگ منتے نظر رکھتے ہوئے اگر جو ہے آپ چاہتے ہیں ان سے بات کرنا شادی کے باؤٹ ملنا تو برائے مہربانی اپنی تمام تر تفسیرات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ لوگوں کے لئے خوشیاں لے کر آئے گا تو دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ